اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں بدوچہ ایڈیٹس یوٹیوب چینل تو کئیز آج کی ویڈیو میں سکھانے والوں کچھ اس طرح کا سی سی ایفیکٹ کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلے فرین ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے سیمپل کرنا کہ یہاں سے پلس والا ایکن پہ کلک کر کے یہاں سے اپنے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں آل پہ کلک کر کے اور یہاں سے یہ ویڈیو سٹارٹ کر لوں گا اگر یہ آپ کی فیل سکرین پر نہ ہو تو آپ اوپر تھری ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور اس کو فیل اینڈ کم پوزیشن ایرے کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کی ویڈیو آ چکے اور میں یہاں سے تھوڑا سے اس کو آگے لے کے جاؤں گا جہاں پہ کسی پلیئر کا فیس نظر آئے گا مجھے تاکہ جو بھی میں سی سی ایفیکٹ اپلائی کروں وہ مجھے نظر بھی ہے اس کے بعد آپ نے ایک شیپ کو سلیٹ کرنے شیپ سلیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو فیل سکرین کر دینا اور اس کے بعد آپ نے کلر اینڈ فیل کے اپشن پہ کلک کر کے اس کو گرین سکرین کر لینا اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے بلینڈنگ اور اپیسیٹی میں آنے کے بعد ڈیفرنس میں آنے اور اس کو سبٹریکٹ کر دینا سبٹریٹ کرنے کے بعد آپ نے بیک آنے بیک آنے کے بعد دوبارہ اسی شیپ کو سیلٹ کرنے ایفیکٹ پہ کلک کرنے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے یہاں سے اپنے فرنڈز ایک ایفیکٹ کو سیلٹ کر لینا کوپی بیگرونڈ تو کچھ اس طرح کا ایفیکٹ آئے گا آپ نے اس کو سٹینڈر سیٹنگ پہ رکھ لینا اس کو منیمائز کرنے دوبارہ ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد سیکنڈ ایفیکٹ اس پہ ایڈ کرنے فرنڈز آپ نے گاجین بلر تو میں یہاں پہ سیمپل بلر لکھتا ہوں تو آپ میں دیچے آ جائے گا گاجین بلر سیلٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اپنے سٹینڈر سیٹنگ پہ رکھنا تو میں اس کو یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ یہاں پہ دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہے تین سو بیس تو کچھ اس طرح سے میں اس کو رکھ لیتا ہوں تین سو بیس دوبارہ ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد فائنل اینڈ لاسٹ ایفیکٹ جو آپ نے اس پہ لگانا ہے ایکسپوجر اینڈ گاما اور اس کی سیٹنگ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنی ہے اس کو بھی سٹینڈر سیٹنگ پہ آپ نے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ نے ایکسپوجر کے اوپر کلک کرنے اور جو ایکسپوجر ہے اس کو مائنس نائنٹی کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے مائنس نائنٹی رکھنے کے بعد آپ نیچے باریاتی ہے گاما کی تو گاما کے اوپر آپ نے اس طرح سے ٹیپ کرنے ٹیپ کرنے کے بعد اس کو 1.20 کر دینا ہے یعنی کہ 1.205 میں نے رکھ لی ٹھیک ہے پلاس میں اس کے بعد آپ نے سیمپل بیک آجانے بیک آنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے پلاس والا ایکن پہ کلک کرنے ایک شیپ کو سیلیٹ کرنے شیپ سیلیٹ کرنے کے بعد 3 ڈوٹ پہ کلیر ہے اور فیل کم پوزیشن ایریا کرنے کے بعد اس کو بھی کلر اینڈ فیل کے اوپشن پہ کلی کر کے وائٹ کر دیں وائٹ کرنے کے بعد کنٹراسٹ میں بلینڈنگ اینڈ اپیسیٹی میں آئے ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹراسٹ کے اوپشن پہ کلی کریں یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ چوز کر لیں میں نے آور لے کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ہمارا جو سی سی فیکٹ وہ ہماری ویڈیو پہ اپلائی ہو گیا ہے میں آپ کو بیفور اینڈ آفٹر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں دونوں لیئر کو سب سے پہلے سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ اس طرح تھی اور اب اس طرح سے میں اینڈ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے اس طرح کی قوالٹی تھی اور اب اس طرح کی ٹھیک ہے تو اس کو اپنے فرینڈز سٹارٹ میں لے گینا اور اس اپشن پہ کلیک کرنا ہے سٹارٹ میں میموری لیئر آ جائیں گی پھر اس اپشن پہ کلیک کرنا ہے انڈ میں لیئر آ جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان کو جیس کر لیں تو سی سی فیکٹ اپلائی ہو چکے آپ یہاں آئی کیشن نشان پہ کلیک کر کے آئی کے بٹن پہ کلیک کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے اپنے فیکٹ کو کیس طرح سے اپلائی ہو ہے تو میں بت کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند ہوئے گی اگر پسند ہوئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ